موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت یعنی قرآن پاک سے وہ ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو حقیقت میں قرآن پاک کا مقصد نزول ہے اللہ تعالی ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما دے جس کی روشنی میں ہم اس سرات مستقیم پر چل سکیں جو جنت کا راستہ ہے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جانے کا راستہ ہے ناجنے کرام اسی دعا کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر بانوے سورہ آل امران سے ناجنے کرام یہ آیت نمبر بانوے وہ آیت ہے جہاں سے چوتھا پارہ قرآن پاک کا اشروع ہوتا ہے یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ میں ارز کرتا چلوں یہ بہت بعد کی تقسیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پاروں کی تقسیم بھی نہیں تھی اور یہ جو رکوع ہیں ان کی تقسیم بھی موجود نہیں تھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جس طرح سے آج ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح ہر چیز کے جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے ایسا نہیں ہے رکوع کی تقسیم بعد میں کی گئی پاروں کی تقسیم بعد میں کی گئی اور یہ رکوع اصل میں اس کے پیچھے وزڈم یہ تھی کہ اتنا ایک حصہ مقرر کر لیا جائے جتنا ایک رکعت میں پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک رکعت میں پڑھنے کے لیے قرآن پاک کے انتخاب میں آسانی رہے تو رکوع بن گئے اسی طرح جو رمضان المبارک کے اندر تیس دنوں میں قرآن حضرات قرآن پاک سناتے ہیں یا کوئی بھی شخص اپنے طور پر قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور تیس دنوں میں وہ مکمل کر لے اس لیے تیس پارے بن گئے یہ جو تیس پارے ہیں یا یہ جو رکوع ہیں پانچ سو چالیس یہ بعد میں لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے بنائے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا تو اس کی جو نزولی ترتیب ہے وہ اور تھی توقیفی ترتیب جس پر قرآن ٹھہرا ہوا ہے یہ ترتیب اس سے مختلف ہے لیکن یہ ترتیب جو توقیفی ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرضی سے نہیں لگائی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کاتبین وحی کو فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلان صورت کی فلان آیت کے بعد لگا لیں یا فلان آیت کے پہلے لگا لیں یہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا کرتے تھے اس کے بعد یہ قرآن کی ترتیب بنتی چلی گئی تو جس ترتیب پر آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے اگرچہ یہ ترتیب ترتیب نزولی سے بالکل مختلف ہے یعنی پہلی نازل ہونے والی وہی وہ تیس میں پارے میں چلی گی لیکن یہ ترتیب یہ مخلوق کی لگائی ہوئی نہیں ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترتیب بھی جس کے مطابق قرآن ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح جو صورتوں کی تقسیم ہے یہ بھی اسی وقت موجود تھی صورتیں ایک سو چودہ نازل ہوئی ہیں تو نزول کے اعتبار سے یہ صورتوں والی تقسیم بھی موجود تھی اور ایک اور تقسیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی وہ آیات کی تقسیم تھی یعنی آیات اور پھر اس کے بعد صورتوں کی تقسیم ایک تقسیم اور ہے جس کا ذکر روایات ملتا ہے اور آج کل اگر عرب سے چھپے ہوئے آپ قرآن دیکھیں تو ان کے اندر وہ تقسیم آپ کو ملتی ہے جس کو کہتے ہیں حزب حزب کا مطلب بھی لوگوں نے مختلف حصوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا ہوتا تھا اپنی آسانی کے لیے کہ میں اتنا پڑھتا ہوں یہ اتنا پڑھتا ہوں تو اس حساب سے بھی ایک تقسیم تھی جن کو یعنی حزب کہا جاتا ہے ایک اور تقسیم ہے جس کو منزل مجتمل ہے اور وہ بھی تقسیم غالباً اسی لیے ہے کہ ایک آدمی اگر سات دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہے مکمل کرنا چاہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپسند فرمایا کہ کوئی شخص سات دنوں میں قرآن پاک مکمل کرے تو یہ منزلوں کی تقسیم بھی سات منزلیں موجود ہیں البتہ جہاں تک آیات اور تعلق ہے صورتوں کی تقسیم کا تو یہ منزل من اللہ ہے حضب منزل رکوع پارا یہ سارا لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بعد میں اس کی تقسیم کی ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے منزل من اللہ صورتوں کی اور آیات کی تقسیم ہے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ایک سو چودہ صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ درست ہے اگر یہ کہا جائے کہ چھ ہزار دو سو پینتیس آیات نازل ہوئی ہیں یہ درست ہے اچھا یہاں سے ایک بات اور بھی ناظرین اکرام سنتے جائیے کہ یہ جو مشہور ہے کہ قرآن پاک میں آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہے یہ تعداد پتہ نہیں کیسے مشہور ہوگی یہ بالکل غلط ہے کسی بھی ترتیب سے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ تعداد نہیں بنتی جو تعداد بنتی ہے وہ چھ ہزار دو سو پینتیس ہے دو سو چونتیس بھی ہو سکتی ہے دو سو چھتیس بھی ہو سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ منزل بن اللہ ہے تو پھر اس میں فرق کیوں ہے دو سو چونتیس کیوں ہیں دو سو چھتیس کیوں ہیں دو سو پینتیس کیوں یہ ایک تعداد فکس کیوں نہیں ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک آیت کو دوسری کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے تو وہاں یہ اشکال موجود ہے یعنی دونوں روایتیں موجود ہیں کہ ملا کر بھی پڑھا گیا اور اس کو الگ الگ بھی پڑھا گیا لہٰذا جیسے آیت دین ہے یعنی قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقارہ کے اندر اس کو آیت دین کہا جاتا ہے وہ دو حصوں میں بھی ہے اور ایک حصے میں بھی ہے وہاں بھی ایک روایت ایک آیت کے نمبر کا فرق پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی روایت پر موقوف ہے یہ کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ اس کو دو ہیں یہ ایک ہے یہ یہ بھی روایت پر موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اس پر اس روایت کی وجہ سے یہ تعداد یعنی دو سو پینتیس بھی ہو سکتی ہے اور دو سو چھتیس بھی اور دو سو چونتیس بھی اس لیے جو زیادہ معروف تعداد ہے آیات کی وہ دو چھے ہزار دو سو پینتیس یہ ہے ایکزیکٹ فگر لیکن اگر کوئی شخص کہے چھے ہزار چھے سو چھے سر تو اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا وہ بلکل ایسی ایک معروف اور مشہور بات ہے اور غلط مشہور ہو گئی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ بات ہے ناجدین کرام میں نے اس لیے ارض کر دی کہ یہاں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے چوتھے پارے کا تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پارا بپارا قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاروں کی تقسیم کو اسی طرح احمیت دینی چاہیے جس طرح سے صورتوں کی تقسیم کی ہے تو یہ ہماری آسانی کے لیے ہیں چیزیں اس کا تعلق منزل من اللہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے البتہ سمجھنے کے لیے اپنی آسانی کے لیے ہم پارا بپارا قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے پاروں کے اوپر بھی کام کیا ہے خلاصہ تفسیر آپ سنتے ہیں رمضان المبارک کے اندر وہ بھی پاروں کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق یعنی کوئی شخص اگر کہے کہ میں پاروں کو نہیں مانتا تو قرآن پاک کی تقسیم کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص پاروں کی تقسیم کو نہ مانے لیکن سورت آیات اور قرآن پاک کا پورا جو شروع سے لے کر آخر تک جو تمام حروف ہیں اور تمام آیات ہیں اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے اس کے دیگر حقوق ہیں قرآن پاک کے اس لیے ناظرین کے نام جب پارا شروع ہوتا ہے تو کوئی نیا موضوع شروع نہیں ہوتا اصل میں میں نے یہ ساری باتیں اس لیے تمہیدن کہ جب پارا شروع ہوتا ہے تو کوئی نئے موضوع کا آغاز نہیں ہو رہا ہوتا یہ کوئی تبویب نہیں ہے یہ کوئی باب بندی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے تو نئے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے البتہ یہ جو سورتیں جب شروع ہوتی ہیں تو سورتوں میں بہرحال ایک مضمون کا خیال رکھا گیا ہے اور نیا مضمون شروع ہوتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے اور سورہ توبہ اور سورہ آنفال کے جو مضامین ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے اگرچہ سورت الگ ہے سورہ توبہ لیکن اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کی گئی اس کی الگ اپنی حکمتیں ہیں تو لن تنال البر راحت تن فقو ممات حبون سے چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی نیا موضوع نہیں شروع ہو رہا بلکہ ایک چلتا ہوا موضوع جس پر پہلے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی گزشتہ پرورام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی اسی موضوع کو یہاں پہ کنٹینیو کیا گیا ہے اور اس کے درمیان میں کتان کوئی بریک نہیں ہے اور یہ جو پارا کا ایک نیا آغاز ہم دیکھتے ہیں اس سے کسی نئے مضمون کا آغاز ہرگز نہیں ہوتا مضمون کون سا چل رہا تھا ناظرین کرام یہ وہ آیات ہیں سورہ آل امران کی خاص طور پر آیت نمبر چونسٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک جن کے بارے میں میں نے گزشتہ پرورام میں بھی ارز کیا تھا ان میں اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے اور اس میں یہ خاص طور پر یہ وہ صورت ہے جس میں اہل کتاب کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ دین کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے اور اہل کتاب کو یہ بات بار بار باور کرائی گئی ہے کہ سوائے دین اسلام کے کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور دین اسلام وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائیوی شریعت کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے جو فائنل ورشن یہ جو آخری ایڈیشن ہے دین کا یہ قابل قبول ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائیوی شریعت کو نہیں مانتا وہ گویا دین کو نہیں مانتا اب اس اعتبار سے پھر یہ کہہ دیا گیا یعنی میں پچھلا جو مضمون ہے اس کو ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ جو شخص اس دین کو نہ مانے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ خسارہ پانے والا ہے اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو نہیں مانتے اور پھر حالت کفر میں مر جاتے ہیں باوجود پہچان لینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور باوجود یعنی ماں قبل انبیاء کے اوپر ایمان رکھنے کے دعوے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور اس حالت کفر میں مر جاتے ہیں تو وہ لوگ دائمی جہنمی ہیں اور جہنم سے ان کا عذاب نہ تو ہلکہ کیا جائے گا نہ وہاں پہ یہ کوئی رشوت وغیرہ دے کر نہ کسی کانٹیکٹ کو استعمال کر کے کسی صورت بھی وہاں سے بچ نہیں سکیں گے یا پھر وہاں اگر یہ چاہے گا یعنی جو تیسرے پارے کی آخری آیت تھی جو گزشتہ پرورام میں آپ نے ملاحظہ کی آیت نمبر اکانوے وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ قیامت والے دن زمین بھر سونا دے کر بھی جہنم کے عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ان کو وہاں پہ اس کی بھی آپشن نہیں ہوگی یعنی سونا زمین بھر سونا ہو تو پھر بھی ان کا عذاب کم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ اس شخص کو آفر کی جائے گی جس کو جہنم میں سب سے حل کا عذاب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا تیرے پاس اگر زمین بھر سونا ہو تو تو اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دے دے گا تو وہ کہے گا کہ میں بالکل دے دوں گا تو اللہ تعالی اس کو ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں میں نے تجھ سے بہت کم مطالبہ کیا تھا اور قطان تجھے یہ نہیں کہا کہ تُو زمین بھر سونا دے تجھے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک سے بچ جانا بہت چھوٹا سا مطالبہ وہ تم نے اس وقت پورا نہیں کیا آج تم زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہو تو جب یہ حقیقت بتا دی گئی کہ قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو ہم دے دیں اور عذاب سے چھٹکارا پالیں تو اس کانٹیکسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ لن تنال البر حتی تن فقو بما تحبون تو اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اگر اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے رہیں تو انسان نیکی کو پہنچ سکتا ہے لن تنال البر حرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو یہاں بر البر سے مراد نیکی ہوتی ہے ناظرین کے نام بھلائی کا کوئی کام یا یوں سمجھ لیجئے صالح کردار ہے اس تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا نیکی کو پا نہیں سکتا اس کا کردار درست ہو نہیں سکتا یا پھر یہاں پہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں البر سے مراد جنت ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا کیونکہ ماں قبل آیت کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے تو اس عذاب سے بچ کر انسان کہاں جائے گا جنت میں جائے گا کیونکہ پورا جو ultimate result ہے اس پوری دنیا کی جد و جہد کا جو ultimate result ہے اس پورے امتحان کا جس نظام امتحان کے اندر انسان یہاں پہ منسلک ہے کہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ بنایا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اس امتحان کا result ناظرین اکرام اس وقت نکلنا ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ فمن زحزہ عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے حقیقت میں کامیاب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کو بر کہا گیا ہے لن تنال البرہ کہ تم جنت کو کبھی نہیں پا سکتے جنت میں جانے کا میرٹ نیک ہونا نیکی اس کو تم کبھی نہیں پا سکتے حتی تن فقو بما تحبون جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے یعنی اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر کوئی شخص نیکی کو نہیں پہنچ سکتا اب اس کا مطلب ناظرین اکرام یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پسندیدہ چیز کوئی آپ کی ہے وہ مادی چیزیں ہیں اور مختلف اشیاء جو آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں دیں گے تو نیکی کو پہنچیں گے ہر چیز آپ دیتے چلے جائیں گھر میں کچھ بھی نہ رکھیں یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ایک تو یہاں ممہ تحبون سے مراد اور خرچ کرنے سے مراد صرف مال نہیں ہے صرف مادی اشیاء نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو پسند ہے اور وہ انسان اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا اس سے انسان کو نیکی ملتی ہے اور اصل نیکی ہے ہی وہ کہ جس میں انسان کہ اب پاس پوری کشش ہو انسان چاہتا ہو کہ میرے پاس سرمایہ آ جائے انسان چاہتا ہو کہ یہ میری چیز محفوظ ہو چاہے وہ مادی چیزیں ہیں چاہے وہ غیر مادی چیزیں ہیں ان سب کو خرچ کرنا یہ دین اسلام کا ایک خاص ذابطہ ہے اور جو شخص اس کو روک کے رکھتا ہے یہ ایک غیر اسلامی شعار ہو سکتا ہے خرچ کرنا اسلامی شعار ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سورہ باقرہ کی ابتداء میں ہم پڑھائے ہیں کہ اہلِ ایمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں اب ظاہر اللہ کی عطا کردہ چیز کوئی ایک تھوڑی ہے مادی اشیاء وہ بھی خرچ کریں اللہ نے صلاحیتیں دیئے وہ بھی خرچ کریں اللہ کی دیوی صلاحیتیں وہ خرچ کرنا یہ بھی اصل میں انفاق فی سبیل اللہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا آثورٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی معنوی نعمتوں سے نوازا ہے وہ نعمتیں بھی انسانیت کے فائد علی کے لیے خرچ کرنا پھر انسان نیکی کو پہنچتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بخیل بن کے اب اللہ کی دیوی نعمتوں کو چھپا کے محفوظ رکھ کے اپنے پاس بیٹا رہے اور پھر سمجھے کہ میں نیک ہو جاؤں گا ایسی نیکی اللہ کو پسند ہرگز نہیں ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو جس سے پیار ہے جس کے اندر کشش موجود ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور پھر اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال خرچ کیا ہوا وہ اللہ کو پسند ہے کہ اس وقت تم خرچ کرو جس وقت تم بالکل تندرستی کے حالت میں ہو اور تمہارے اندر لالچ بھی موجود ہو یعنی میرا مال بڑھ جائے جب انسان کے اندر امنگ موجود ہوتی ہے زندگی کی انسان اپنی کمائیاں کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو اپنے زندگی کے میعار کو لائف سٹینڈر کو بہتر کروں جو اپنے آپ کو ابھی میعار زندگی بہتر کرنے کی ابھی حویس رکھتا ہے یہ ہرس اور لالچ رکھتا ہے اس وقت وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ اللہ کو پسند ہے یعنی جس وقت آدمی مر رہا ہو تو مرتے وقت تو ساری دنیا اپنا مال جو ہے وہ کسی ٹرسٹ کو دے جاتے ہیں یہ تو جب جس وقت انسان مرنے لگتا ہے تو وہ جب کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو وہ تو پھر سارا بوجھ اتارتا ہے کہ میں جلدی جلدی یہ دے جاؤں اس وقت کا دیا وہ مال وہ کوئی ایسا فائدہ نہیں رکھتا اصل تو وہ ہے جس اس وقت انسان لالچ رکھتا ہو اور اس کو پیسے سے پیار ہو اس وقت تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے یہ یہ مال خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے اسی طرح وہ مال بھی جو جو انسان کو زیادہ پسند ہے وہ خرچ کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے اور جو انسان کو آہ یعنی ادنا درجے کا مال ہو یا انسان کی ادنا درجے کی صلاحیتیں ہوں ادنا درجے کی چیزیں ہوں انسان دوسروں کو دے دے اور سمجھے کہ میں نیکی کو پا لوں گا اس طرح نیکی نہیں کوئی انسان پا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی کو وقت دیتا ہے کسی کے اوپر صلاحیتیں خرچ کرتا ہے کسی کا کام کروانے کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ میرا بھائی کسی مصیبت میں سے نکل آئے اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مسلمان جو کسی اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے وہ بعض اوقات نوافل پڑھنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں سے بھی عجر میں بڑھ جاتا ہے یہ نیکی ہے آپ لوگوں کو یعنی نفع رسانی کا کام کریں اور وہ چیزیں آپ کا وقت قیمتی ہے لوگوں کے لیے خرچ کریں آپ کو مال قیمتی لگتا ہے مال سے زیادہ پیار ہے نفاق کو ختم کرنے کے لیے دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے نیکی کو پہنچنے کے لیے بر کا جو مقام حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اکبر ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ حابیل اور قابیل کی جو قربانی تھی جس کا ذکر صورت المائدہ کے اندر اللہ طرح نے فرمایا ہے کہ اذ قربا قربانا کہ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی تھی اور قربانی کس مسئلے پر ہوئی تھی اس کی الگ تفصیلات ہیں لیکن قرآن نے اس کی تفصیلات وہ ذکر نہیں کی جو قربانی نے بتایا ہے لیکن قرآن صرف یہ بات کرتا ہے کہ دونوں بیٹوں نے قربانیاں کی تھی ایک کی قربانی قبول ہو گئی ایک دوسرے کی قربانی قبول نہیں اب وہ قربانی کیا تھی اور کیا نہیں تھی اور کیوں قبول ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی یہ قرآن نے یہ تو بتایا کیوں قبول ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی لیکن وہ کیا تھی اس کی تفصیل نہیں بتائی قرآن کہتا ہے کہ بڑے بھائی کی قبول نہیں ہوئی چھوٹے بھائی کی قبول ہو گئی تو بڑے بھائی نے اس کو بڑا عصہ آیا کہ یہ تیری قبول ہو گئی ہے تو میں تو مار دوں گا تو اس نے ایک بات کہی کہ اللہ تو ان سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے یعنی دل کی کیفیت کے ساتھ اور دل کی اس احساس کے ساتھ اور دل کی اس ترڑپ کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اس مال کو خرچ کرنے کی ذریعے سے اس قربانی کی ذریعے سے اس اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی ذریعے سے اپنا جو کچھ بھی اللہ کی عطا کردہ کوئی چیز ہے اس کو خرچ کرنے کی ذریعے سے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی نظامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اس احساس کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے اس کا ہر خرچ کیا وہ مال اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے جس کے پیچھے تڑپ یہ موجود ہو کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی نظامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں اس مقصد سے خرچ کرنے کو یہ تقبل اللہ من المتقین یہ تقوی کے احساس کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے ہر چیز اسی طرح سے قبول ہوتی ہے یہ جو جانور تم قربان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو دل کی کیفیتیں پہنچتی ہیں گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا لہذا جن چیزوں کو انسان بہت پسند کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے وہ قربانی قبول ہوتی ہے تو مفسر نے لکھا ہے کہ حابیل اور قابیل میں سے جو قابیل نے قربانی کی تھی اس وقت قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا آج کل تو امت محمدیہ میں تو صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ طریقہ کار رائج نہیں ہے کہ ہمیں پتا چل جا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی لیکن اس وقت یہ طریقہ کار تھا کہ ایک قربانگاہ بنی ہوئی ہوتی تھی اور جس نے کوئی چیز قربان کرنی ہوتی تھی اور اللہ کے رستے میں دینی ہوتی تھی وہ جا کے اس قربانگاہ پر رکھ دیتا تھا آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کے اس قربان کیوی چیز کے اوپر پڑتی تھی اور پھر اس کو بھسم کر دیتی تھی اگر تو وہ چیز بھسم ہو جاتی آگ آتی اور واپس چلے جاتی اور وہ چیز بھسم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول ہو گئی اور اگر آگ آئی اور آگ کے اس چیز پر پڑی اور آگ واپس چلے گئی اور وہ چیز وہاں پڑی کی پڑی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قابیل تھا وہ غلے کا کام کرتا تھا یعنی زیمدارہ اس کا تھا اور اس نے بہت سارا غلہ ایک بہت بڑا دھیر لا کے قربانگاہ پر رکھ دیا اور اس کے مقابلے میں جو حابیل تھا چھوٹا بھائی وہ جو گلہ بانی کا کام کرتا تھا ریورڈ تھا اس کا بھیڑ بکرییں تھیں اس نے اس میں سے جو بہترین دو جانور تھے اپنے پورے ریورڈ میں سے دو جانور جو سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین تھے وہ دو جانور لا کے قربانگاہ پر رکھ دی اب قوانٹیٹی کے اعتبار سے جو قربانی تھی وہ قابیل کی بڑی قربانی تھی بہت بڑا دھیر تھا اب دیکھنے میں کوئی شخص کہتا تو وہ یہی سمجھتا کہ قابیل کی قربانی قبول ہوگی اور حابیل کی قربانی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن اللہ نے قبول کی تو حابیل کی قربانی قبول کی کیوں اصول یہ ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو جب تک تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تو وہ اگر آپ ردی غلہ اور دو نمبر قسم کا غلہ لا کے آپ ڈھیر لگا دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے اور ایک نمبر آپ چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور دوسرا آدمی وہ اپنے پورے ریورڈ میں سے دو بہترین جانور لا کے رکھتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ نیکی کو پہنچ گیا اور جو ادنا درجہ کا غلے کا ڈھیر لگانے والا ہے وہ نیکی کو نہیں پہنچ سکا اللہ حاضر قیاس ناجرین کے نام ہم جو دیتے ہیں ہم غرباء مساکین کو دیتے ہیں تو ہم گھر میں سب سے ادنا چیز جھونڈتے ہیں دینے کے لیے جب ہمیں پتا چلے کوئی آدمی مسجد کے لیے چندہ مانگ رہا ہے ہم جیب میں سے سب سے چھوٹا نوٹ دھونڈتے ہیں دیکھ دینے کے لیے جب ہمیں پتا چلے کہ کوئی اللہ کے لیے خیرات مانگ رہا ہے کوئی موقع ہو تو ہم جیب کٹھ ٹولتے ہیں کہ اس میں سے کوئی سکہ ہی مل جائے نوٹ بھی چھوٹے سے چھوٹا نہ دینا پڑے یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم تو وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں پسند ہے ہم تو وہ خرچ کرنا اس لیے کہ بڑے نوٹ سے ہمیں زیادہ پیار ہے چھوٹے نوٹ سے ہمیں کم پیار ہے جو اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں جو بہت بہترین کپڑے ہوتے ہیں وہ کوئی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا وہ جو کنڈم مال ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے یہ طریقہ کار ناظرین اکرام اسلامی طریقہ کار نہیں ہے البتہ اس میں ایک بات ملحوظ رہے کہ بعض اوقات جو آپ کے اعتبار سے ادنا درجے کے کپڑے ہوتے ہیں یا ادنا درجے کا مال ہوتا ہے کسی غریب مسکین کے لیے وہ بہت اعلیٰ سٹینڈرڈ رکھتا ہے آپ اس کو دیں گے تو اس کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہوگی لہذا ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں دینی ہی چاہیے لہذا تاکہ وہ غریب مسکین لوگوں کے کام آ جائیں غربہ و مساکین اس سے فائدہ اٹھائیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دینی چاہیے وہ بھی دیں لیکن آپ وہ چیزیں ضرور اللہ کے راستے میں دیں جو دیتے ہوئے انسان کے کلے کو رگ پڑتا ہے انسان کا کلیجہ جو ہے اس کو ایک یوں جھٹکا لگتا ہے کہ میں یہ دے دوں جس کو دل کو جھٹکا لگتا ہو وہ چیزیں وہ جو پیار جس سے ہے جس سے انسان کو لالچ ہے کہ یہ میں دوں گا تو یہ کم ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے ناظرین اکرام کہ مال اگر دیا گیا آپ دے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا تو گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ سو میں سے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سو میں سے دس روپے دے دیتا ہے باقی اس روپے نوے رہ گئے ہماری کیلکولیشن میں پیسے کم ہو گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں ما ناقصت صدقاتم ممالگ کوئی شخص اگر صدقہ کرتا ہے نا مال میں سے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتبار نہیں ہے اپنی اس آنکھ پر اعتبار ہے جو دیکھ رہی ہے اور اپنی کیلکولیشن پر اعتبار ہے حالانکہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا وہ خرچ کرتا رہے تو اللہ تعالی اتنا زیادہ اور دیتا رہتا ہے یہ تو اصول ہی سیدھا سیدھا سا ہے جس نے خرچ کرنا ہے اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ہی خرچ کرنا ہے اس نے اور کہاں سے لایا ہماری اپنی چیز ہے ہی کیا جو کچھ دیا ہے جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے لہذا نیکی اصل میں یہ ہے کہ انسان جب دے تو جو پیاری چیزیں ہیں جن سے زیادہ محبوبیت ہے اور جن سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں دے تو اللہ تعالی اس نیکی کو زیادہ درجہ اور زیادہ یعنی قدردانی اللہ تعالی فرماتا ہے جو نیکی اس وقت کی جائے جب انسان کے دل میں لالچ بھی ہو اور پھر اس کے بارے میں ناظرین اکرام ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ تم سارے مال اللہ کے راستے میں دے دو یہ جو من ہے نا مما تحبون یہ جو من ہے یہ تبعیز کے لیے ہے تبعیز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکی اس وقت ملے گی جب تم سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو جو چیزیں پیاری ہیں یہ اگرچہ یہ تو ہر شخص کو کہ اپنے ایمان کے لیول اور ایمان کی سطح کی بات ہے کہ جن لوگوں کو اس بات پر زیادہ ایمان ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ سے زیادہ بڑا جر لینا چاہتے ہیں وہ پھر سب کچھ لے آتے ہیں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنے سارے گھر کا مال لے آئے جب غزبہ تبوک کے موقع پر چندہ مانگا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چندے کی اپیل کی گئی تو آپ گھر کا سارا مال لے آئے اب یہ جذبہ تھا نا کہ اپنی ساری چیزیں دے دیں تاکہ ہم اللہ تعالی کے ہاں ہمارا مقبول ہو جائے یہ صدقہ ہم نیکی کو پہنچ جائیں جہنم سے بچ کر جنت پہ جانے والے بن جائیں یہ جذبہ ہوتا تھا یعنی ایک صحابی ہے تو اس کے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے دوسرا صحابی پوچھتا ہے کہ تیرے گھر کا مال کدھر جا رہا کان سامان کدھر جا رہا ہے اب ظاہر ان کا سامان ہماری طرح تو نہیں ہوتا کہ ٹرکوں کے اوپر فرنیچر لاد کے دیا جائے وہ ان کا سامان بھی تو کیا چند چیزیں ضرورت کی وہ بھی کم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ تو دوسرا صحابی پوچھتا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری کم ہو رہی ہیں کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے میں نا ایک نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں اور اس گھر میں میں نے سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور جب یہ میرا سارا سامان وہاں چلا جائے گا پھر میں خود بھی شفٹ ہو جاؤں گا اس نے کہا اچھا کہاں گھر بنایا ہے جنت میں گھر بنایا ہے سبحان اللہ اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ چیزیں دیر آیا آستہ آستہ تاکہ میرے اس گھر میں یہ مجھے چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اب یہ ایک جذبہ ہے اسلام اپنے ماننے والوں اپنے پیروکاروں میں یہ جذبہ دیکھنا جاتا ہے کہ لوگ چیزوں کو خرچ کرنا دیکھیں سارا کا سارا جو مادی فلسفہ ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ جو جدید مغربی فلسفہ ہے یا سودی فلسفہ ہے وہ سارا کا سارا ہر چیز ہتھیا لینا کما لینا استحصال کر لینا اور گین کر لینا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ اسلام کا جو سارا فلسفہ ہے وہ خرچ کرنے کے اوپر ہے اب دے دیں خرچ کر لیں لوگوں کو دے دیں بانٹتے جائیں عطا فرمانے والا اللہ ہے آپ دیتے جائیں اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا غالب ان حضرت اسمار رضی اللہ تعالی انہا سے کہ انفقی ولا تحسی دیکھ تو خرچ کیا کر اور خرچ کرتے وقت گنا نہ کر اس لیے کہ فیحس اللہ علیک اگر تو گن گن کے خرچ کرے گی نا تو اللہ تعالی بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا تو بغیر گنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہے تو اللہ تعالی تجھے بغیر گنے عطا فرمائے گا یعنی بے حد و حساب عطا فرمانے والا جس کے پاس نہ مال کی کمی ہے نہ خزانوں کی کمی ہے جب وہ آپ کو عطا کرتا ہے آپ اس میں سے دیتے چلے جائیں اللہ تعالی اور عطا کرتا جائے گا اور یہ تو اللہ کا قانون ہے تم شکر کرتے جاؤ میں اور دیتا جاؤں گا اور شکر کا بہترین بہترین جو شکر کا اظہار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کیا جائے یہ شکر کی بہترین صورت ہے لہٰذا لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اصل میں یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی جہنم کے عذاب سے بچنا ہو جو آج مال جمع کر کر کے رکھ رہا ہے جس سے آج پیار ہے جس مال کو جن مادی نعمتوں کو انسان اس طرح سے سمجھتا ہے مال اکٹھا کرتا ہے انسان اس کو گنتا ہے اتنا اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا اتنی کوٹھیاں ہو گئی اتنے پلوٹ ہو گئے اللہ اکبر اور انسان کا پیلٹی نہیں بھرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم جو ہے نا یہ عزیب مزاج ہے اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہو نا تو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا پھر یہ کہتا ہے کہ ایک وادی سونے کی کبھی اور ہو جائے نا تو پھر یہ اگلی کلالچ کرتا ہے حرص کرتا یہ کبھی حرص ختم نہیں ہو سکتی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرتا الہاکم التکاسر تمہیں یہ جو مال بڑھا لینا کسی بھی چیز کی کسرت تکاسر یہ بڑھ جائے میں بڑی ترقی کرلوں عودوں پہ چلا جاؤں فلان کرلوں یہ لے لوں ولا یا کیا پکڑ دھکڑ پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ بھی حاصل کرلوں یہ بھی حاصل کرلوں فرمایا کہ یہ جو ہے نا حتی زرتم المقابر کہ یہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے نا تب جا کے یہ دوڑ ختم ہوتی ہے وگرنہ یہ بھاگ دوڑ ختم نہیں ہوتی اللہ اکبر قبر کی مٹی ہی انسان کے لالچ ختم کر سکتی ہے انسان اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دیئے مال میں سے خرچ کرے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا خرچ کر دو ممات و حبون جو زیادہ پسند ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو تو پھر وہ جو قیامت کے دن حسرت و افسوس جہنمی کریں گے کہ ہمارے پاس زمین بھر سونا ہو تو ہم وہ زمین بھر سونا دے کے آج اس سے عذاب سے بچ جائیں تو یہاں دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم زمین بھر سونا کیا آپ کے پاس سونا متلقا نہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ چند ٹکے اللہ کے راستے میں دے دیں وہ ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں اردگرد کے غرباؤ مساکین کا خیال کرتے رہیں خود بھی کھائیں اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گھر بھی بنائیں سب کچھ کریں لیکن اردگرد کے لوگوں کا خیال کرتے رہیں اور اپنے اللہ کے دیوے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے رہیں یہ تو سیدھی سیدھی اسی بات ہے جب آپ اللہ کے راستے میں چیزیں دیں گے پسندیدہ چیزیں اور اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ میں اگر پانچ فیصد دو فیصد دس فیصد دھائی فیصد کچھ دوں گا تو ظاہر ہے میری پرسنٹیج کم ہو جائے گی میری ایوریج کم ہو جائے گی میرا منافع کم ہو جائے گا یہ اس وقت انسان کو لالچ ہوتا ہے لالچ کی صورت میں ضرورت کی صورت میں انسان اس میں سے نکالتا رہے تو اس پر اللہ تعالی ایسا کچھ عطا کرتا ہے کہ دنیا کا مال بھی بڑھتا رہتا ہے دنیا میں عزتیں بھی بڑھتی ہیں اللہ تعالی آخرت میں بھی وہ نیکی عطا فرماتا ہے جس نیکی کو مییار قرار دیا جا رہا ہے میرٹ قرار دیا جا رہا ہے اور استحقاق قرار دیا جا رہا ہے جنت میں داخلے کا ناظرین کے نام حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو طلح انساری ان کے پاس بڑا شاندار باغ تھا یعنی یہ جہاں آج کل مسجد نوی سے اہد کی طرف اور یہ جہاں آج کل باب فہد ہے مسجد نوی کا اس کے سامنے یوں سمجھ لے ایک بہت بڑا باغ تھا حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ سنا یہ آیت سنی پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ پر حیران ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے ان کے جذبے کو سراہا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پورا باغ کہتے ہیں چھ سو بہترین درخت اس میں پھل دینے والے خجور کے تھے فرمایا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا آپ نے قبول بھی فرمایا لیکن آپ نے فرمایا ایسا کر یہ تیری خیرات اللہ تعالی قبول فرما لے گا تو اپنے غریب مسکین رشتہ داروں کو دے دے تو اللہ تعالی قبول فرما لے گا لہذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غریب اور مسکین جو اپنے رشتہ دار تھے ان میں تقسیم کر دیا اور ویسے بھی جو نیکی انسان اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اور محتاج اور ضرورت مند رشتہ داروں سے شروع کرے وہ بہترین نیکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ابدا بمن تعول اس سے شروع کرو جس سے رشتہ داری ہے جنہیں رشتہ دار کو دینا یہ دوہرے اجر کا باعث ہوتا ہے ایک صدقے کا اجر انفاق کا اجر انفاق فی سبیل اللہ کا اجر اور دوسرا اجر صلح رحمی کا اجر کہ آپ نے رشتہ داری کو نبھایا آپ نے رشتہ داری کو ملایا رشتہ داروں کی عزت کی اور یہ دو نیکیاں ملتی ہیں جب کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے اور جب کسی اور کو دیتا ہے تو ایک نیکی ملتی ہے یہ عجیب یہ ایسا شاندار نظام ہے کہ اس سے اخوت رشتہ داری بھائی چارگی محبت وہ جو معاشی اور سماجی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ سارے کے سارے اس کے علاوہ ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دیتا ہے یہ اصول بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اسلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو نہیں مان رہے اور سارا کچھ پہچان لینے کے باوجود وہ ایمان لا کے نہیں دے رہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حالت کفر میں مر گئے تو جہنم میں جا کے بھلے حضرت کرتے رہو کہ میں زمین بھر سونا دے دیتا ہوں مجھے چھٹکارہ دے دیا جائے آج موقع ہے کہ چند ٹکے چند روپے تھوڑا کچھ جو کچھ ہے اپنی جمع پونجی میں سے جو پسند ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں دیتے رہو یہ آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کام آئے گا اس دن زمین بھر سونا بھی کام نہیں آئے گا آج دیا ہوا یہ ایک روپے آبی کام آئے گا یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے اوورال جو ٹیکسٹ ہے اوورال جو کونٹیکسٹ ہے اوورال جو یہاں پہ سیاک و سباک ہے وہ یہود کی اور نصارہ کی خرابیوں کا ہے اہل کتاب کو ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دی جا رہی ہے آخرت سے ڈرائی بھی جا رہا ہے ان کی خرابیوں کا جو پسمنظر ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے اور ان کو درست کردار کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِنْ فَإِنَ اللَّهَ بِهِ عَلِي دیکھو جب تم خرچ کرتے ہو نا کوئی بھی چیز تو اللہ سب جانتا ہے سبحان اللہ یہاں بھی ایک بڑی شاندار ہماری انسانی فطرت کی ایک خاص جہت اس کی تسکین کی گئی ہے ہماری اپنی اندر ایک انسان کے اندر ایک بہت بڑا ایک یوں کہہ لیجئے اللہ تعالی نے خود ہی ایک آسپیکٹ رکھا ہے انسان کی فطرت پورا کا پورا انسان اس کی زندگی امتحان اور جو بھی کیفیت ہوتی ہے وہ امتحان کی کیفیت ہوتی ہے ہم کسی سے اللہ تعالی چھین کے آزم آتا ہے کسی کو دے کے آزم آتا ہے امتحان کے انداز مختلف ہیں نوعیت مختلف ہے لیکن ہے ہر ایک کا امتحان اللہ اکبر اب جب انسان خرچ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں جذبہ نیکی کا یہ ہوتا ہے لیکن انسان کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو پتا تو چل جائے نہیں کم از کم میں خرچ کر رہا ہوں نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دینا یا بتا دینے کی تڑپ ہونا بتا دینے کی تمنا رکھنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے رکھا انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے اور یہ بطور امتحان شامل ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا اس کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے نہ پتا چلے تو پھر انسان کو بتانا پڑتا ہے وہ کہتا ہے جب میں چوتھے حج پہ گیا تھا تو پھر فلان بات تھی جب میں نے پچھلے سال جو اتنا کام کیا تھا فلان مسلمانوں کے لیے فلان علاقے کے لوگوں کو میں نے اتنی مسجدیں بنوائیں میں نے اتنا یہ کیا یہ جب تک انسان نہیں بتاتا اس کی تسکین نہیں ہوتی اللہ اکبر اور اسی سے وہ جو ریاکاری ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ چھوٹے شرک کا ہے فرمایا وہ چھوٹے یعنی تم سے یعنی امتیوں سے جو مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ چھوٹے شرک کا ہے اور صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے فرمایا چھوٹا شرک ہے الریاء لوگوں کو دکھلاوا کرنا پتا چل جائے لوگوں کو اللہ اکبر دیکھیں بعض اوقات ترغیب کے لیے لوگوں کو بتانا یہ ٹھیک سورہ باقارہ کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر کے دیتے ہو فَنِعِمَّا ہیَا یہ بھی اچھا ہے اگر تم کسی کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا لیکن اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کو پتا ہو کوئی اس کا گواہ نہ ہو اصل محتبر نیکی ناظرین اکرام وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تم اس پریشانی میں نہ پڑھا کرو تمہاری فطرت ہے ایسی کہ دل تو بندے کا کرتا ہی ہے نا میں نیکی کر رہا ہوں تو کسی کو پتا بھی چل جا گیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اللہ فرمارا ہے تم نیکی کہیں بھی کرو سات پردوں میں چھپ کے کرو اللہ جانتا ہے اس کو جس نے کلکولیٹ کرنا ہے جس نے آپ کو عجر دینا ہے آپ کی آخرت کو اور آپ کے انجام کو جس نے بہتر کرنا ہے جس نے آپ کے عذاب کو ثواب کی شکل میں تبدیل کرنا ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے جو آپ کا ممتحن ہے وہ جانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ سب جانتا ہے تم خرچ کرو اب ظاہر ہے کوئی آدمی کسی کی مدد کرے کسی کے اوپر پیسے خرچ کرے پھر آدمی اس کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تیری اوپر پیسے خرچ کیے تھے اتنے کیے تھے فلان جگہ میں نے اتنے خرچ کیے فلان جگہ میں نے تیرے اتنا احسان کیا فلان کیا فرمایا کہ اپنے لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا سورہ باقرہ میں پڑھائیں اپنے صدقات کو جتلا کر ضائع نہ کرو یا پھر اس کے بدلے میں آدمی اس کو تکلیف پہنچائے ظاہر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ فلان ایک ہی کی تھی یاد کرو پچھلے سال تیرے ساتھ فلان ایک ہی کی تھی میں ساری زندگی تیرے ساتھ نگیاں کرتا آئے ہوں جب آپ اس کو کہتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے سارا ثواب عجر ضائع ہو جاتا ہے اللہ اکبر لہذا فرمایا تم جو بھی کوئی خرچ کرتے ہو پریشان نہ ہوا کرو کسی کو پتا چلا ہے کہ نہیں پتا چلا اللہ کو پتا ہے سب لہذا جس بات کا علم اللہ کو ہے تمہیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے کسی اور کو پتا چل جائے کسی کو پتا چلنے کی ضرورت نہیں ہے اصل وہی نیکی مطبر ہے ناظرین کرام جس نیکی کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی اور ہوئی نہ سبحان اللہ آپ ذرا اس کا احتمام کر کے دیکھئے کہ نیکی کرتے ہوئے انسان کے علاوہ اپنے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی واقف نہ ہو اس نیکی سے ایسی نیکی کا اصل مزہ ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی رومہ کرتی ہے اور انسان کا کردار جو ہے وہ نیکی والا کردار بنتا ہے جب انسان ایسی نیکی کرے تو یہ ایک گویا پوزیٹیو ڈیمنشن اس نیگیٹیوٹی کے بعد اس منفی اور وہ جو یعنی عذاب کی کیفیت ہے اس کے مقابلے میں یہ پورے قرآن میں ایسے ہی تھیسز چلتا ہے کہ تھیسز اور انٹی تھیسز یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ جنت کا ذکر آتا ہے جہاں کہیں جنت کا ذکر آتا ہے ساتھ جہنم کا ذکر آتا ہے تو نیگیٹیو پوزیٹیو اکٹھا کفر اور اسلام کا اکٹھا نور نور اور ظلمات کا تعلق اکٹھا تو یہ ایک دوسرے کے جو متقابل چیزیں ہیں یہ ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے تو اسی طرح چونکہ جہنم کا ذکر آیا تھا اور یہ ان لوگوں کے لیے آیا تھا جو لوگ باوجود جاننے بوجھنے کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے خاص طور پر یہود و نصارہ اور یا پھر ایسے کوئی بھی ہوں اور ان لوگوں کے لیے دائمی جہنم ہے اور دائمی جہنم سے بچنے کے لیے وہ جو کچھ بھی وہاں خرچ کرنا چاہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں اس دنیا میں جو چند نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں اس میں سے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنے سے انشاءاللہ یہ ذرہ ذرہ قیامت والے دن انشاءاللہ یہ بہت بڑا پے بیک کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک خجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پالتا ہے جیسے تم کسی اپنے پالتو جانور کو پالتے ہو اس طرح اللہ تعالی اس دیئے صدقے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے اور قیامت کے دن انسان اس کا عجر دیکھے گا حیران رہ جائے گا تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی میں جو مختصر سی نعمتیں ہمیں بلی ہوئی ہیں اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالی کے ہمارے اوپر موجود ہیں اتنی نعمتیں یہ مختصر سے وقت کے لئے بلی ہوئی ہیں ہیں اتنی کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم نیکی کو پہنچ جائیں گے اور ہم اس جہنم سے بھی بچ جائیں گے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی خوشحالی اور فراوانی عطا فرمائے اور نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ